بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم بات کر رہے ہیں انٹرویو کی پریپیریشن کے مطالق اور اب ہمارا کمپلیٹ سیشن جوائن کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے جنرل جو ایریاز ہوتے ہیں جنرل جو ہم نے تیاری کرنی ہے جو انٹرویو کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے کور کرنی ہے کنٹینیوشن ہے ہمارے پیچھلے لیکچرز کی اور آج ہمارا یہ لیکچر جو ہے اس میں ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کریں گے اور موو کریں گے اپنے اگلے سیشن کی طرف جو questions اور answer ہیں Islamic segment میں ہم کور کریں گے جس میں اسلام کے بارے میں ہم بسیکلی جو ساری کی ساری جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بھی کور کریں گے اس کے بعد ہم ایٹیکیٹس اور مینرز پر بات کریں گے اور پروفیشنل لحاظ سے پھر audit کے مطالق بھی ہم نے کچھ باتیں کرنی ہے کہ آپ سے جو audit کے مطالق کیا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو جو آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے تو پینل آپ کو جب جانچ لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ indications آپ کو دیتا ہے تو اس سے نہ تو depressed ہونا ہے نہ بہت زیادہ excited ہونا ہے فرض کیا اور sometime وہ test and trial بھی کر رہتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ چلیں جی اس دفعہ تو آپ qualify نہیں ہو سکے تو next کیا کریں گے تو آپ نے فوراں سے پریشان نہیں ہو جانا یا ان کے ساتھ غصے میں نہیں ہو جانا یا ناراضگی نہیں کر لینی یا کوئی آپ سے ایسا question کریں جو آپ کے personal life تک access کر رہا ہو ویسے normally question نہیں ہوتے لیکن sometimes ایک انسان کے personality کو جہنچنے کے لیے کہ اس کا کتنا caliber ہے اس کے اندر کتنی بردائت ہے اس طرح کا environment create کر دیا جاتا ہے تو آپ کے سوال ٹھیک جواب بھی ہوتا ہے اس کو بھی وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو آپ اس پہ ہو سکتا ہے کہ بسٹ کریں غصے میں آ جائیں تو جب آپ کا panel interview کر رہا ہے ان کے number سے آپ کو وہ اتر ہی فیصلہ نہیں سناتے نہ کرتے ہیں لیکن ان کے impression سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کتنا ایک اچھا تاثر رکھتے ہیں اگر وہ آپ سے expect کرتے ہیں کہ جی آپ کو اگر hire کر لیا جاتا ہے تو آپ کس سرکے سے perform کریں گے اپنی duties اور کس سرکے سے یہ conduct کریں گے اور پھر آپ کے پاس ایک situation سامنے phenomenon رکھ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی situation ہوگی تو آپ کیا کریں گے فلان situation ہوگی تو کیا کریں گے آپ نے اپنے حواس پہ control رکھنا ہے اس اساتھ پہ جذبات پہ control رکھنا ہے پریشان بلکل نہیں ہونا success اور failure جہاں پہ final نہیں ہے ultimately جو آپ کو وہ number دیں گے ایک member جو آپ سے satisfy ہے وہ آپ سے ایسا سوال کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ rejected ہے نہ وہ ایسا لکھتے ہیں کہ یہ rejected ہے وہ آپ کو marks دیتے ہیں اور باقی تین جو members ہوتے ہیں وہ جو number دیں گے وہ باقی کیوں نہیں بتاتے تو ایک member آپ کو اچھا number نہیں بھی دیتا دوسرے member جو آپ کو number دیں گے ultimately جو merit بنے گا وہ تو الگ سے بنے گا تو یہ panel جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جانج پرطال کر رہا ہے آپ کی assessment کر رہا ہے آپ کو number دے گا لیکن آپ کا decision نہیں کرے گا کہ آپ کو select کرنا ہے reject کرنا ہے وہ ultimately final merit پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی face پہ جو ایک خوشی کا ایک سما رہنا چاہیے کہ آپ اتنے ایک opportunity آپ کو ملی آپ اتنا experience گین کر رہے ہیں اور آپ آپ جو ہے وہ خندہ پیشانے کے ساتھ مسکرہر کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں کوئی بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ایسی discussion ہو بھی جاتی ہے تو آپ ان کو absorb کریں بردائت کریں جہاں پہ غصہ ہونے کی نوبت ہے تو غصہ آ بھی جائے تو اس کے وقت کم سے کم بولنے کی کوشش کریں اور اپنے زبان پہ اپنے احساسات پہ اپنے آنکھوں پہ اپنے ہنٹوں پہ آپ نے control کرنا ہے اور کوشش کریں کہ جب آپ interview کے لیے جائیں تو پانے پی کے جائیں exercises اگر آپ نے پہلے کچھ time آپ کو physical exercise ہو رہی ہے تو زبردارت ہے وہ آپ کا interview کے دن بہت اچھا آپ کو output دے گا تو جب آپ کا interview ہوتا ہے جب آپ کو permit کر دیا جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ ان کا شکریہ دا کریں اور اور کہہ دیں کہ nice to meet یا very good experience تو آپ سے اگر کوئی سوال اوورال پوچھتے ہیں آپ کی کوئی open ended ہوتا ہے تو آپ ان کا اچھے انداز میں جو ہے ان کو depart کریں اور کسی قسم کی کوئی بھی تعلق خلامی ان سے کرنے کی ضرورت نہیں تو تھینکس کے ساتھ اچھا انڈ کریں اور جب موف کریں تو واپس مرنے کی ضرورت نہیں ہے مر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمرے سے نکل جائیں بس وہ آپ کے بارے میں دیکھیں یا جو بھی کرتے رہیں وہ ان کا معاملہ ہے آپ کا معاملہ ہے آپ مر کے دیکھیں گے جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ آپ کے جو اعتماد کی کمی کو زہر کرے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیشن میں اللہ حافظ